اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو چلے کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ شروع آپ سب کو میری طرف سے بارہ ربیو لول بہت بہت مبارک ہو کل ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی کل تو تھوڑی لیٹ ہوگی تھی یہاں پہ میں بارہ ربیو لول کے ختم شریف کی تیاری ہی کر رہی تھی صبح آٹھ بہت تو تقریباً ایک محفل پہ جانا تھا تو وہاں چلی گئے پھر وہاں سے آتے کافی دیر ہوگی تقریباً بارہ باج گئے تھے تو وہاں سے واپسی کے بعد پھر جی میں نے ختم شریف کی تیاری شروع کی یہاں پہ میں سیمپل جو نا وہ چکن کورما بنا رہی تھی تو پیاز بغیرہ جو نا فرائی کر کے لسن ادرک ڈال کے وہ بھی میں نے فرائی کر کے اس میں بعد میں چکن ڈال کے جو نا یہاں پہ اب چکن کی بنائی کر رہی تھی آپ سب بھی بتائیے کہ آپ سب کی بارہ ربیو لول کیسے گزری ہماری تو بہت اچھی گزری ماشاءاللہ جو سکون جو نبی پر درود و سلام بیچ کے ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو آپ بھی بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کب کی بارہ ربیو لول جو نا وہ کس طرح سے گزری ہے تو یہاں پہ اب میں جو نا نمک مرچ بغیرہ ڈال کے جو بیسک مسائل ہوتے ہیں وہ ڈال کے تو میں نے جو نا اچھی سے بنائی کر کے اس میں پانی شامل کر دیا تاکہ تھوڑا سا نا شوربہ وغیرہ بن جائے تو یہاں پہ جی نیاز کے لیے میں بنا رہی تھی حلوات اس کی تیاری کیے دو کب میں نے سوجی لی تھی تقریباً آٹھ کب میں نے پانی جو نا وہ رکھاتا شیرے کے لیے اس کے اندر میں نے تقریباً دو کب چینی شامل کی تھی تو شیرہ بنایا تھا تو یہاں پہ اب میں تقریباً ایک کب گھیلے کے اس میں دو کب سوجی ڈال کے جو نا وہ فرائی کر رہی ہوں جیسے ہی سوجی کی ہلکی سی خشبو آنے لگ جائے گی تو اس میں جو میں نے شیرہ بنایا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تو جی حلوہ ہمارا جو نا وہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ جیسے ہوجی جو اچھی طرح سے اس کی خشبو آ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ اب شیرہ شامل کر دینا ہے اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے ببل بن رہے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ اب میں پانی جو شیرہ بنایا ہے وہ شامل کر دیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی تو حلوہ جو انا ریڈی ہو جائے گا تھا ہمارے ہاں تو یہاں پہ ربی لبل پہ حاصل طور پہ حلوہ اور نان اور پریو وغیرہ اور دال جو ہوتی ہے اس کی نیاز دلائی جاتی ہے تو میں یہاں پہ آج نان اور حلوے کی نیاز دینے کے لیے حلوہ بنا رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ حلوہ جو انا ریڈی ہو جائے جب بھی ایسے ببل آئے ہیں اور جو انا حلوہ اپنا گھی چھوڑ دے تو تقریباً وہ جو انا ریڈی ہو جائے گا تو کچھ جو انا وہ پڑے ہوئے تھے کباب میں نے بنایا تھے شام کو تو وہ بھی بچے ہوئے تھے تو میں نے وہ بھی فرائی کر لیا ساتھ میں وہ بھی میں نے کہا چلو حتم شریف میں جو انا شامل کر لو آلو اور چکن کے کباب ہیں پھر کسی دن ریسپی دوں گی اس کی کلیپ وغیرہ شوٹ نہیں کیے تھے میں نے تو یہاں پہ میں نے بیسن لے کے اس میں جو انا نمک مرد سیمپل ڈال کے حلدی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اسے مکس کر لیا تھا ویسے انڈے میں ڈیپ کر کے بھی یہ جو انا بنا لیتے ہیں لیکن بیسن میں زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو اس لیے میں نے پھر بیسن میں اس کی کوٹنگ کر کے تو میں نے یہاں پہ جو انا طوے پہ بلکل شیلو فرائی کر لیا تھا ان کو اتنا ٹائم کو نہیں لگتا بلکل ہلکی آنچ پہ جو انا شیلو فرائی کر لیا تو بڑے کرسپی سے مزے کے جو انا یہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے ان پہ تو اس کی ریسپی بھی بہت سیمپل سی ہے اتنی کوئی مشکل نہیں ہے چکن اور آلو کے کٹلسٹ ہیں یہ تو میں انشاءاللہ آپ کو ریسپی دوں گی یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ اب ہر چیز جو انا وہ بلکل تقریبا ریڈی ہو چکی ہے ختم کے لیے کورمہ بنائی تھا اور جو انا سوائیاں بنائی تھی ساتھ نان تھے اور حلوہ جو نیاز کے لیے تھا اور نان وہ ایسے ختم شریف میرے شامل کیے تھے اور ساتھ آلو اور چکن کے کٹلس تھے تو ماشاءاللہ تیاری تو مکمل ہو چکی ہے اب صرف ختم شریف پڑھیں گے اور نیاز وغیرہ تقسیم کر دوں گی آپ ملاد پر خاص طور پر کیا بناتے ہیں کوئی خاص دش ہوتی ہے ہر علاقے کوئی خاص دش ہوتی ہے ہمارے ہاں حلوہ پوری یہ بانٹی جاتی ہے نان ہو گئے پھر یہاں ہو گئی یہ چیزیں اس طرح کی بانٹی جاتی جلے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو آپ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو فل وچ کیا کریں پلیز اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولے تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا فری آف کاسٹ ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے اس میں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ تھا جی میرا آج کا بھی لوگ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک سرور کیجئے گا